نمازکار سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں کنگشہ راجبود پورا دن ہر خبر دیکھ رہے ہیں آپ اور سب سے پہلے بات لکھینپور کیری کی کرتے ہیں لکھینپور کیری کے تقونیا کانٹ کے اہم گوہا اور بھارتی کسان یونین کے زلادھیکش دلباغ سنگھ پر جان لیوہا حملہ ہوا ہے دلباغ سنگھ کی کار پر بائیسواردوبتماشون نے تابر توڑ فائرنگ کی اور بھاگ گیا لکھیمپور میں تکنیا کان کے اہم گوا اور بھارتی قصاد یونین کے زلہ افدیکش دلباغ سنگھ پر جان لیبا حملہ ہو گیا حملہ اس سمیں ہوا جب دلباغ حمیرپور سے گولا جا رہے تھے دلباغ سنگھ کی کار پر بائک سوار دو بدماشوں نے تابڑ توڑ فائرنگ کی اور بھاگ گئے گھٹنا کے سمیں دلباغ اکیلے تھے ان کی سرکشہ میں لگا سپاہی بھی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا رات میں ہم ساڑھے نو جی قریب گھر پہ آ رہے تھے اور پیچھے سے بائک سوار دو آدمی آئے اور پہلا فائر جو کیا ہے گاڑی کی ٹائر پہ کیا ہے گاڑی میں نے روک لی اس کے بعد کھڑکی کولنے کے پریاز کیا ہمیں کھڑکی نہیں کھولی کھڑکی لوگ تھی اور سیسا کھٹ کھٹ آیا دو بار کی سیسا کھولی ہے سیسا ڈان کری میں نے سیسا ڈان نہیں کیا میں سیٹ فالڈ کر لی اور وہ فائر کر کے دونوں پیچھے بیک کلے گی پولیس اور فورنسٹیم گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی موقع پر پہنچی اور جانچ شروع کر دی لکھنپور میں بھارتی کسان یونین کی زلہ اتھاکش دلباک سنگھ پر چانلے وہ حملے کے ماملے میں ایس پی نے موقع کا معاینہ کیا بتا دیں کہ گولا کو تعلی میں ماملہ درج کیا گیا اور کھٹنا کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے جانچ کے لیے ایفیسل کی ٹیم کو لکھناؤ سے بلائے گیا اور پیڑک کی طرف سے بتائے گئے انہیں تتھیوں پر جانچ کی جا رہی ہے کل رات لگ بگ 9-9.30 کے آس پاس تھی گھٹنا بتائی جا رہی ہے جس میں انہوں نے ایک کلیم کیا تھا کہ ان کے پر فائرنگ کی گئی ہے تین فائرنگ انہوں نے بتائی پیشنی ٹائر پہ ایک فائرنگ اور دو فائرنگ دائی طرف سے بتا رہے ہیں اگیات لوگوں نے کیا تتکال موقع پہ پولیس شہدہ دکاری سبھی لوگ پہنچے ان لوگوں نے موقع پہنچ کر کے اس نے موقع مہینہ کیا اس کے بعد ایفائی آر رات میں پنچکت کر لی گئی ہے اگیات مکتنے پہ بلائے فاروق حباد میں زی میڈیا کی خبر کا اثر دکھا ہے آتانکی اسامہ بن لادین کو اپنا آدھرش ماننے والے ایس ٹی ایم کے نیلمن کے آدیشواری کر دیئے گئے ہیں بتا دیں کہ نواب گنچ کے ویدیوت ویبھاگ کی کاریالے میں لگے ایک فوٹو اس سمیل چٹچا کا وشہ بنی ہوئی دراصل یہ فوٹو آتانکی اسامہ بن لادین کی ہے اور فوٹو کے نیچے لکھا گیا ہے کہ اسامہ بن لادین وشہ کا سروشریش جونیار انچینیر یعنی جئی ہے جون پر میں اٹھالا مسریت کا ویٹیو وارل ہونے کے بعد پراتت پر سرویکشن وارانسی کی ٹیم نے اٹھالا مسریت کے اندر پہنچ کا نیرکشن کیا ساتھی پوڑوگرافی کی چار سدہ سے ٹیم نے نیرکشن کے دوران مسریت میں جو نئے نیرمان کارے ہوئے تھے اس پر بھی سوال جواب کیا اور ہدایہ دی کہ اب آگے کوئی نیا نیرمان کارے نہ کرائے جائے یہ ایک دھروہر ہے گیانواپی واد کو نکر شریگوبردھن پوری مٹ کے شنکر آجوارے سوامی نشلانن نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ گیانواپی کو اس کے پرانے سوروپ یعنی مندر سوروپ دینے پر زور دیا سوامی نشلانن نے اس میں مسلم سمات سے سہیوک کی اپیل کی ہے شنکر آچارے سوامی نشلانن نے بتایا کہ وہ کاشی پرواز کے دوران ہندیوں کے حد کو دھیان میں رکھتے ہوئے بیٹھک بھی کریں گے مسلمان سجنوں سے ہمارا نرود ہے کہ ان کے پوروزوں نے جو کچھ مانوادیکار کی سیما کا تکرابن کر کے قدم اٹھایا اس کو آدھرس نہ مانے مانوچسی سیل اسنے کا پنچہ دے کر ہمارے ساتھ مل کر چلے رحیم و رسکھان کی شہیلیم اپنے جیبن کو ڈھالنے کا پریاز کریں کانپور سے خبر ہے جہاں مسلم بہول علاقوں میں مندیروں کی دینی ہے ہوتی اس ستھی دیکھ کر میار پرمیلا پانچے گسے میں نظر آئے دراصل میار صاحبہ کرنل گن شتر کے دوری پر تھی جہاں انہوں نے کئی مندیروں جو بہت جر جر حالات میں ہیں یا پھر وضوط مٹنے کے کگار پر جنے دیکھا مندیروں کی ایسی دردشہ دیکھ کر آکروشت میار نے مندیروں کو ان کی پرانی ستھی میں واپس لانے کا سنکلپ دھور آیا اس دوران مندیروں کی دردشہ پر میار نے کبسیداروں کو کڑی فٹکا لگائی دیکھئے میرے سہیوگی شامتیواری کی سپیشل ریپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ تصویر ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں ذرا میار پرمیلا پانچے جو اس وقتہ نیریکشن کرتی ہوئی یہ جو مندیر ہے ان کی دردشہ دیکھ کر پھڑکتی ہوئی نظر آئے آزمگڑ میں برگل آ کر دھرمانتران کے ماملے تیز بڑھ رہے ہیں ایک سبتہاں کے بطر ایسا ہی تیسٹر ماملہ سامنے آ گیا ہے ذلے کے جوہانا گنج اتھانا شرطر میں بھوالی موڈ کے بعد ایک مکان میں ہندووں کو ایسائی دھرم پریورتن کرانے کا کھیل جڑ رہا تھا جس کی سوچنا بچرنگ دل اور وشوہ ہندو پریشت کے لوگوں نے پولیس کو دی شکایت ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس کی ٹیم اور تین لوگوں کو حراست میں لیا گیا ریبرلی کے جو آئیس سی ڈراؤن میں چل رہا ہی پردرشنی میں مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے مارپیٹ کے اس ویڈیو میں درجان ہوئی ہوا ایک دوسرے کی جان لینے پر اتار ہو نظر آ رہے ہیں حالانکہ جب یہ بھڑنت ہو رہی تھی اس وقت موقع پر موجود عام لوگ دہشت میں آ گئے لوگ اپنے پریوار کو لے کر ادھر ادھر بھاگتے نصر آئے مارپیٹ کی سوچنا ملنے پر پہنچی پولیس نے کسی طرح حالات کو کابو میں کیا معاملے میں دو آر اوپیوں کی رفتاری کی گئی ہے باقیوں کی تلاش کی جاری ہے یہ ویڈیو ہے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریبرلی کا یہ ویڈیو ہے جہاں پر آپ دیکھ کس طرح سے درجان ہو لوگ آپس میں بھڑتے ہوئے حالانکہ پولیس موقع پر پہنچی اور کچھ لوگوں کو اراثت میں لیا گیا ہے لکھناو سے بڑی خبر ہے ارجہ منتری اروند کمار شرما کا بڑا فیصلہ بشلیو بھوکتاؤں کے لیے اوٹی ایس یوچنا اجیہا ایک جون سے تیس جون تک لاغو کی گئی ہے اوٹی ایس یوچنا سو پرتیشت تک ساچارچ میں چھوٹ دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے کسانوں چھوٹے گھریلو باری جک اور بھوکتاؤں کو راحت دی گئی ہے یہ خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو آپ کے لئے ضروری ہے بشلیو بھوکتاؤں کے لیے اوٹی ایس یوچنا لاغو کی گئی ہے ایک جون سے تیس جون تک کے لیے بڑی راحت کی بات ہے بشلیو بھوکتاؤں کے لیے لکھناو سے بڑی خبر ہے ویدھان سبا دیکشت ستیش مہانا نے راجپال سے ملاقات کی ہے راجپال سے راجپون پہنچ کر راجپال سے راجپون پہنچ کر کس طرح ششتہ چار بھینٹ کی گئی یہ تصفیر آپ کو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں آزم خان اور اکھلیش شیادف کے بیچ جو دوری سیدھا وہ رامپور سے لے کر لکھنا ہوتا قائم رہی وہ دلی میں ختم ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے دلی کے سرگنگا رام اسپطال میں بھرتی آزم خان سے سماج مہادی پانچی کے ادھیک شکلے شیادف نے ملاقات کی دونوں نیتاؤں کی بیچ ملاقات قریب ٹھائی گھنٹے تک چلی بڑے دنوں بعد ملی دو سال سے زیادہ تقریباً ستائیس مہینوں سے جو پڑی ہوئی رشتوں میں ایک کہیں تو برف تھی وہ پگھلانے کی کوشش میں آج آپ پہنچے تھے اخلی شیادف ملنے کے لئے سرگنگا رام اسپطال میں آزم خان سے ملاقات سے دور ہوئی گلے شکوی قریب ایک سو پچاس منٹ چلی ملاقات مٹی رشتوں کی کھٹاس کم ہوگی سیاسی دوری آزم سے ملاقات اکلیش کی مجبوری لکھناوں سے خبر ہے گراؤنڈ بریکنگ سرمنی سے جڑی یہ خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اندرا گاندی پرتشتھان پہنچے تھے آز سی ایم یوکی سی ایم یوکی نے یہاں پر تیاریوں کا جائسہ لیا سی ایم کے ساتھ مندری نند گوپال گکتہ نندی بھی موجود رہے مکہ سچپ سمیت کئی ادھیکاری بھی یہاں پر موجود تھے تین جون کو گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہونی ہے جس میں پردھان مندری نارین رمودی بھی شرکت کریں گے اور اس سے پہلے کس طرح کی تیاری ہے اس کو پر اکھنے کے لئے سی ایم یوکی یہاں پر پہنچیں اور اس بیچ انہوں نے ادھیکاریوں کو ضروری نردیش پھے دیے یوکی سرکار کے تیسرے گراؤنڈ بریکنگ سرمنی میں جپٹہ ہال میں پی ایم دوہزار پری اوچھناوں کا ڈیجیٹالی پھومی پوچن بھی کریں گے جس جو پیٹر ہال میں اندرہ گاندی پریشتان میں ہم کھڑے ہیں یہیں پردھان مندری آئیں گے اور باقاعدہ سمبودھن کریں گے اتر پردیش کے اتحاس کا یہ بڑا دین ہوگا کیونکہ بڑی بڑی یوجنائے بڑی بڑی پریوجنائے نیویس اور نیویسک سب کچھ یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو LED ہے وہ دیکھیں آپ لگ رہی ہے جو سٹنگ پلان ہے اوپر دیکھیں 3.0 نیو اتر پردیش نیو انڈیا کا باقادہ جو سلوگن ہے وہ لگائے گیا ہے جو پٹیاں ہیں اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوں گے نیچے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے اور پردھان مندری اسی جو جو پیٹر ہال میں سمبودھن بھی کریں گے اور آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش سرکار کی طرف سے جو تیاریاں ہیں وہ لگاتار پوری کی جا رہی ہیں پر جو تیاریاں ہیں الگ الگ بھی بھاگوں کی ہے آئی ڈی سی ہیں جو آئی ڈی سی چیئرمین ہیں اس کے علاوہ جو ایسی ایس ہیں اربین کمار چیف سیکریٹی درگا سنکر مسرا اور خود اس کی مونیٹری مکمنتری کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں پچہتر ہزار کرون کی دو ہزار پریوجناؤں کا ڈیجٹلی بھوم پوجن کیا جائے گا پردھان منتی نریند موڈی اتر پردیش کے مکمنتری یوگی آدیتنات سمیت کئی راجیوں کے چیف منسٹر موجود ہوں گے دیش اور بیدیش کے بڑے بڑے ادھوکپتی اور نبیسک موجود ہوں گے ان کو نمترن باقیدہ دیا جا چکا ہے اور یہ حال جو جو پیٹر حال ہے یہ اتر پردیش کے بکاس کے اتحاس کا گواہ بنے گا انتجار ہے صرف تین جون کا جب پردھان منتری یہاں ہوں گے اور دو ہزار پریوجناؤں کا جن کی لاغت پچہتر ہزار کرون ہے اس کا ڈیجٹلی بھوم پوجن کریں گے نبیسک خود یہاں اعلان کریں گے اتر پردیش میں وہ کہاں اور کتنا نبیس کرنا چاہتے ہیں پچھلا بھی آپ نے دیکھا رہا ہوگا تو اس کی تیاری اتر پردیش سرکار لگاتار کر رہی ہے اور یہ وہی جو پیٹر حال ہے جہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی دیشٹلی بھوم پوجن کریں گے اور اتر پردیش میں انویسٹر سمیٹ کا ادھگھاتن کریں گے بیوڑی جنلی سمرین سا کے ساتھ عجیس سنگھ جی میڈیا جوپیٹر حال لکھنو لکھنو سے ہی خبر ہے انویسٹر سمیٹ کو لے کر کس طرح کی تیاری ہے اس کو لے کر آج میٹنگ ہوئی ہے اندرہ گاندی پرتیشتھان میں ادھکاریوں کی یہ میٹنگ ہوئی ہے تیاریوں کو لے کر ادھکاریوں کی ساتھ چرچہ کی گئے راجتانی میں تین جون کو تیسری گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی آئوجت ہونے جا رہی ہے آسی ہزار کروڑ کے انیویشن سے پانچ چلاک یواؤں کو روزکار دینے کا پورا پلان ہے اور اس سے پہلے تیاری کیس طرح کیس کو لے کر آج ادھکاریوں سے چرچہ کی گئی ہے یہ دیکھیں تصدیر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تین جون کو جو یہ سیرمنی کا آئوجن کیا جائے گا اس سے پہلے تمام تیاریوں کو پرخا جا رہا ہے لکھناؤں کے اندرہ گانڈی پرتیشتھان میں تین جون کو ہونے والی تیسری گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی انویسٹر سمیٹ کی تصویروں میں اگر بات کریں تو ایک ٹلین ڈالر اکانومی کا بھی ذکر کیا گیا ہے یوگی سرکار کی 3.0 گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی اندرہ گانڈی پرتیشتھان میں ہوگی اسی جوپیٹر حال میں پردان منتی نرین اندرہ گانڈی موجود ہوگی اور دیکھیں تصبیریں لگی ہیں یوگی آجیت نات کی انبیسٹ یوپی اترپدیش سرکار کا بقیدہ لوگو لگا ہوا اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتائیں جو بار بار اترپدیش کے مخمتری یوگی آجیت کہتے ہیں کہ پانچ ٹلین اکانومی میں سے ایک ٹلین اکانومی اترپدیش دے گا تو دیکھیں یہاں ایک ٹلین اکانومی کا جکر کیا گیا ہے یعنی اترپدیش دیش کے بکاس میں ون ٹلین اکانومی کا یوگدان دینے والا ہے تری پائنٹ جیرو یہ دیکھیں گراؤن بریکنگ تریمانی کا بقیدہ تین جون دو ہزار بائیس بنا ہوگا اور پردان منتری نرین مودی چونکہ اس کارکرم کا سبحارم کریں گے وہ دھاٹن کریں گے دو ہزار کرون کی ایک طریقے سکاجہ دو ہزار پریوجنائیں اور پچھتر ہزار کرون کہ لاغت والی بھوم پریوجناؤں کا بھوم پوجن کریں گے ڈیجرلی بھوم پوجن کریں گے اور دیکھیں کم ایکسپولر انبیسٹ ان یو پی تو الگ الگ انتررافتی ہواییٹ ڈیز الگ الگ تصبیریں میٹرو کی تصبیریں یوگی آزیتنات کی تصبیریں سب کچھ یہاں پر دکھایا گیا ہے یعنی تین جون کا انتجار ہے جب پردان منتری نرین مودی آئیں گے اور انبیسٹر سمیٹ کا ادھگھاتن کریں گے پچھتر ہزار کرون کی دو ہزار پریوجناؤں کا سبھارم کریں گے بیوڑی جنلی سمرین سا کے ساتھ عجیز سنگ جی میڈیا لکھنو سی ایم یوگی فلم اپ پرتفی راچوہان دیکھیں گے بڑی خبر ہے کل منتریوں کے ساتھ سی ایم یہ فلم دیکھیں گے لوگ پھوان آڈیٹوریوں میں یہ فلم دکھائے جائے گی لکھنو سے بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ فلم اپ پرتفی راچوہان دیکھیں گے سی ایم یوگی کل منتریوں کے ساتھ بڑی خبر اس وقت یہ لکھنو سے آپ کی ٹویسٹرن پر ہے یوگی سرکار نے برد شیتر کو سانسکرٹک ساہیتک اور بھاشا کی درشتی سے بڑی سوکہ دیتے ہوئے سورداز برد بھاشا کادمی کا اگٹھن کیا بتا دیں کہ اس اکیڈمی کی ادھیکش مکھی متفریوں کی اتنات ہوں گے مکھے سچیف پرمک سچیف اور سچیف پھاشا ویبھاگ سورداز برش بھاڈا اکاڈمی کی کارکاری ادھیکش بنایا گئے ہیں اکاڈمی کا کاریال ہے گووردھن شیتر کی پراس اولی صد سورکوٹی کو بنایا جائے گا یوپی سرکار نے سورداز برش اکیڈوی کے ستھاپنا اور گٹھن کے اعلان کے بعد سبھی لوگوں میں خوشی ہے اور ہم موجود ہیں سور سیوہ تپسطلی پر یہاں پر سورکوٹی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سورداز جی نے سوالاک پدوں کی رچنا کی تھی کہا جاتا ہے کہ ایک لاک پد سورداز جی نے لکھے تے اور پچیس ہزار پد سوائیم بھگوان سری کرشنے لکھے تے اور کافی انوٹھی برج کی ایک پرمپرہ رہی ہے برج میں برج کی بھاسا کافی مہتپور مانی جاتی ہے برج کی بھاسا ہی ہے جو سبھی کو اپنی اور آکست کرتی ہے اور یوگی سرکار نے ایک ایڈمی کی گھٹھنی ساتھ گجباسیوں کی یہ کافی سوائے سے چلی آ رہی مانگ کو پورا کیا ہے کافی مہتپورستان ہے اور کافی مہتپورن لوگ یہاں کے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں آج کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جو یوگی سرکار نے یہ کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے یوگی جی نے یہ سوڑداج جی برج بھاسا ایک آڈمی کا جو یہ بنایا ہے بہت سندھر بنایا ہے اور یہاں بہت دنوں سے قریب تیس سال سے میں یا مکھیا پت میں ہوں تھاکورجی کی سیوہ میں تو بہت ہی مانگ تھی برج بھاسا کی اور برج بھاسا ایک انوٹھی بھاسا ہے دیبے بھاسا ہے الوکک بھاسا ہے جو برج بھاسیوں کے لیے اچھا اور مہتپور اور ایک سمبردن سیل اچھا کر کیا ہے یوگی جی نے اس کے لیے ہم بار بار ان کو بتائی دیتے ہیں اور یہ ان کے لیے ہم پرارتھام ہی کرتے ہیں کہ ایک بار اس سستان پہ آپ یوگی جی پڑھا رہے ہیں لوگ سبح چناف دوزر چوبیس کو لے کر بجو پی ابھیس سے تیاریوں میں جھوٹیے ہوئی ہے مراد آباد میں بجو پی کے سنگٹھین منفری سنیل بنسل اور شیطر ادھاکش موہد بنیوال نے کارہ کرتا ہوں اس میٹنگ میں مراد آباد لوگ سبح سیٹ سے بوت سے شکتی کرن کو لے کر چرچا کی گئے دو گھنٹے سے اوپر چلے اس میٹنگ میں بوتوں پر مت پردیشت بڑھانے کے لیے بھی کارہ کرتا ہوں کو ضروری نردیش دیئے گئے اترکاشی گنگوٹری دھام میں ویدیوت آپورتی ٹھپ پورے گنگوٹری دھام میں اندھیرہ چھا گیا ہے ویدیوت آپورتی ٹھپ ہونے سے چار دھام یاترہ پر آئے یاتریوں سہید گنگوٹری مندر سمیتیا اور خوٹیل ویتسائیوں کو دکھت ہو رہی ہے گنگوٹری یاترہ روٹ پر ویدیوت لائن میں تخنیقی خرابی آنے کی کارن گنگوٹری دھام میں اس وقت بچھلی گل ہے کل دن تک ویدیوت آپورتی سوچارو ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ دیکھیں بڑی خبر یہ ہے کہ گنگوٹری دھام میں ویدیوت آپورتی ٹھپ ہو گئی ہے پورے گنگوٹری دھام میں اندھیرہ چھا گیا ہے ویدیوت آپورتی ٹھپ ہونے سے چار دھام یاترہ پر جو یاتری اس وقت آئے ہوئے ہیں انہیں کافی دکھت ہو رہی ہے گنگوٹری مندر سمیتی ہو یا پھر پوٹیل ویگس آئے ان کو دکھت ہو رہی ہے ہی امکانت نوٹیال اس وقت ہمارے سے ہوں گے ہمارے سے جڑ گئے امکان خبر یہ مل رہی ہے کہ اندھیرہ چھا گیا ہے پورے گنگوٹری دھام میں ویدیوت آپورتی ٹھپ ہو گئی ہے امکانت آباز مل رہی ہے جی بلکل خبر مل رہی ہے اندھیرہ چھا گیا ہے تصویرے بھی درشکوں کو ہم اس وقت دکھا رہے ہیں بطی گول ہو گئی ہے گنگوٹری دھام میں بلکل میں آپ کو بتا دوں کیونکہ گنگوٹری دھام میں پورے گنگوٹری دھام میں جو ہے بیدیوت آپورتی ٹھپ ہو گئی ہے اور پورا جو بلکل دھام میں جو ہے اندھیرے میں چھایا ہوا ہے کیونکہ اس میں یاترہ جو ہے کارتی چل لئی ہے اور چار دھام یاترہ پر آئی ہیں اندھیرہ ہونے کے کارن ابھی جو یاتری وہاں پر موجود ہے ابھی ان کو لیکر کوئی اپڈیٹ ملا کس طرح کی کیا کہی ہے سیچویشن میں وہاں پر یادریوں کے لئے ہماری جو بیدود بیباگ اترکاسی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو راکھتے میں جو بہروں گھاٹی ہے وہاں پر پیڑ گرنے کے لائن ہے وہ سہتی کرسک ہو گئی ہے جس کی طرح جنگوٹری رام میں بیدود آپوٹی تھف ہو گئی ہے اور جو بیدود ادھکاری ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کل دن تک جو بیدود آپوٹی سچار ہو پائے لیکن سلحال جنگوٹری رام میں جو ہے اندھیرہ چھائے ہو ہے جس کی طرح جنگوٹری رام یادری ہے ہوتر بھی اپسہ ہے وہ مندر سمیتی کے لوگوں میں ان کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی ٹھیک ہے شکریہ آپ کے تمام جانکاری کے لائے یوپے میں یوگی سرکار پارٹھو کے بعد سے بدماشوق کے اور شامت آ گئی ہے گنڈوں مافیاوں پر شکنجا پولیس لگاتار کس رہی ہے تو وہاں بابا کا بلدوسر بھی لگاتار چل رہا ہے بچناور کے نگینہ میں واحد اور فٹلی نام کے اپرادھی اور ان پر زلہ پرشاسن نے کار روائی کرتے ہوئے سمپتی دس لاکھ کی ایسی سمپتی ہے جس کو کرک کرنے کی یہاں پر کار روائی کی گئی ہے شیرکورٹ تھانے کے نودھنا قزبے کے تین اپرادھیوں سرفراز شاداب اور فیضان کی دو کرو چو سٹھ لاکھ پیٹالیس ہزار کی سمپتی کو ضبط کر لیا گیا ہے امروہ نگر پالکہ نے آج شہر میں اتھیکرمن ہٹا اور ابھیان چلایا اور دکانوں کے باہر نالے پر عوائد روپ سے ہوئے اتھیکرمن کو ہٹا دیا ہے علاقے کچھ دکانداروں نے توڑ فور سے بچنے کے ابھیان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے تین شیر ہٹا لیے تھے جبکہ کچھ دکانوں کے آگے کیے گئے عوائد اتھیکرمن کو بلدوسر سے پرشاسن ندھوس کریا ہے اس دوران نگر پالکہ اتھیکاریوں نے کچھ دکانداروں کی چالان کاٹ کر ضرمانہ بھی وسولہ جانپور سے خبر ہے سڑکوں پر کبزہ کرنے والوں کے خلاف بلدوسر کرچا ہے سڑک کی نالیوں پر بنی سیڑھیوں کو پرشاسن نے توڑ دیا ہے بازاروں کو اتھیکرمن مکت کرائے گیا ہے نالیوں کے اوپر چبوترہ بنانے والوں پر کارروائی کی چتابنی دے دی گئی ہے گھروں کے باہر بنے چبوترے خود سے نہیں توڑتے لوگ تو کارروائی ہوگی یہ چتابنی بھی دے دی گئی ہے یہاں پر لوگوں کو تصویریں بھی آپ دیکھئے جو لوگ اس وقت آپ دیکھئے آپ بھی یہ تصویریں ضرور دیکھتے ہوں گے کہ گھروں کے باہر جو سڑک ہے وہاں پر سیڑھیا بنا لیتے ہیں اور اب جو نالیوں کے اوپر چبوترہ بنانے والے ہیں ان پر کارروائی کی چتابنی پرشاسن کی طرف سے دے دی گئی ہے یہ دیکھئے تصویریں جانپور کے اس وقت ہوں آپ کو دیکھا رہے ہیں جہاں پر یہ پیلا پنچھا چلائے گیا ہے اور یہ جو چبوترے یہاں پر بنائے گا یہاں پر کارروائی کی گئی ہے ساشن گرنی دیشان مصار سبھی جتنے بھی نگر پنچھائیتے ہیں ان میں جو بھی اتکرماد اوائد اتکرماد ہوا ہے وہ سبھی کو پہلے اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا ایک سبتہ پہلے ساناؤنسمنٹ چل رہی تھی بتائے گیا تھا سب کو اگت کرانے کے بعد آج اتکرماد ہٹانے کی کارروائی شروع گئی ہے تو جتنے بھی ٹیمپریری وہ ہٹائے جا رہے ہیں باقی پکی جو گنسٹرکشن ان کو ایک سبتہ کا اور نوٹس دیا جا رہا ہے پوری تحصیل میں جتنے بھی قصوے ہیں جتنے بھی نگر پنچھائیتے ہیں جہاں بھی اتکرماد ہوا ہے سبھی جگہ یہ کار کیا جائے گا اور پھر آل یہاں وقت ایک چھوڑ اسے بریک کا